کلیکٹیٹ پریسر میں آجید زلہ عدیبکتہ ایسیسیشن کے شتابدی سماروں میں موخ اتیتی کے روپ میں موخ منتری یوگی عدیترانت نے کہا کہ عدیبکتہ سماج کا مہتپور ایوام پربود ورگ ہوتا ہے اور تدوروپ کارک ایوام وہوار تتھا سماج کا نیترد کرتے ہوئے انتیم پیدان پر کھڑے ویکتی کو نیائے کے سجگ پرہری کے روپ میں نیائے دلاتا ہے پردیش سرکار عدیبکتہوں کے ہتوں کے سننچھڑ پردان کرے گی تتھا ان کی سمسیاں کا سمیق سمادھان کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ عدیبکتہوں کے ساتھ ساتھ وادکاریوں کے ہتوں کا پورا سننچھڑ پردان کیا جائے گا اور انہیں نیائے دلانے کی دشاں میں ہر سنبھوکار کیا جائے گا اس اوثر پر انہوں نے کہا کہ ایسوسیشن اپنے گوروشالی پرمپرہ کے روپ میں آگے بڑھ رہا ہے اور جس ترت پرتہ سے ساتھ اپنی سیوائیں پردان کر رہا ہے وہ سرانی ہے عدیبکتہ کی سہبائیتہ عام جن سے جڑی ہوتی ہے پردیش سرکار عدیبکتہوں کے ہتوں ایوم ان کی سویدھا کے لیے نیرنتر تت پر ہے انہوں نے عدیبکتہوں کی مانگ پر کہا کہ دو مختار خانے ایوم وادکاری شیڑ کا نئے سرے سے نرمال کر آیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نئے کلیٹریٹ بھاون کا نرمال عدیش شیگر پرارم ہوگا اور آدھونک طریقے سے بنے گا اس دشاں میں کارواہی چل رہی ہے اور عدیش شیگر اس کا شلانیاز بھی ہوگا مخبانتری نے اپنے سمبودن میں آگے کہا کہ پردیش وکاس کی اور بڑھ رہا ہے سوکش بھارت مشن جن آندولن بنا ہے اور اس مشن کے کاراڑ ان سے فلائٹیس کا گراف نیچے آیا ہے انہوں نے بتایا کہ پردیش میں اب تک ایک کروہ چھوالیس لاکھ شوچالے کا نرمال کر آیا جا چکا ہے اور باسٹھ ہزار سوکشہ گرے دو لاکھ پچیس ہزار مستری تتہ دو لاکھ نگرانی کمیٹی کے مادیم سے اس مشن کو پرابٹ کیا گیا ہے آنے والے تیس نومبر تک بیس لائن سروے کے انوسار پرتیگ پریوار کو شوچالے اپلبد کرا دیا جائے گا مخبانتری نے کہا کہ پردیش سرکار وکاس کی نئی یوجنہیں سنچالیت کر رہی اور لابارتیوں کے خاتے میں سیدھے دھنراشی اپلبد کرائی جا رہی ہے تاکہ بچولیوں کا پرویش نہ ہو سکے اور بھرشتہ چار سمعبت ہو سکے انہوں نے کہا کہ جہاں جنپد میں ایمز تتہ فرٹلائزر کا کار تیزی سے چل رہا ہے فرٹلائزر کے چالو ہونے کے بعد کسانوں کی آئے دھوگونی ہونے میں سہای اکسید ہوگا شاسکیہ یوجنہوں کا لاب سماج کے انتیم ویکتک تک پہنچایا جا رہا ہے شاسن کی یوجنہوں کو گریبوں تک پہنچانے کے لیے ادھیبکتہ بھی برانڈ امیزٹر کے روپ میں آگے آئیں برشتہ چار موقت گندگی نرشتہ سوالنبن سولب نیائے اپلبد ہو ایسا پردیش سماج کے نرمان میں سبھی کو ایک جھٹ ہونا ہوگا تاکہ یہ آنے والی پیڑی کے لیے بہتر ایوم سخد چھڑ ہو سکے کسی بھی کاری کی شت پرتشت سفلتہ میں جن سہیوگ آویشک ہے ایسوسیشن کے پتادی کاریوں نے مخ منتری یوگی آتیتنات کو اسفرتی چند دے کر سمانت کیا اس اوسر پر ویدھائک صدر ڈاکٹر رادہ مہندہ ساگروال گرامیڑ ویدھائک ویپن سنگھ راج مہلا آئیو کی اپادیش انجو چودری ایسوسیشن کے ادیش کرشن کمار تیرپاٹی مہا منتری رویندر کمار وریشت اپادیش نرید کمار پانڈے اپادیش انجنی کمار میشت اپادیش سنجے کمار چورسیا پرمود کمار رام روپ تیرپاٹی اپیندر دھردوبے راجیش کمار اومیش چندر پاٹھک سہیت آنی ادھیوقتہ گڑ تثگن مانجن اپسیت رہے ایسوسیشن اپنا ستاپی سواہوں منا رہا ہے ستاپی سواہوں منا رہا ہے ایسوسیشن کے پرانڈے کمار سمیت نے ایک سور سے اپنی یاد مانی نگنگی جی آگے رہا ہے سماروں کے مہانا ہے اتر پردیش کے سرپی مکہ منتے سرپی ہاوار اتر پردیش کی کلتا کی روک آنچا اتر پردیش کی کلتا کی روک آنچا اتر پہنچا کی رہا ہے اتر پہنچا کی گڑتہ نگر ودایگ جی آگے رہا ہے سرپی رہا ہے لسار رہا ہے رہا ہے مانی مکمانٹری جی آگے جی آگے اتر پہنچا کی رہا ہے رہا ہے لندباس اور رمیڈ چھتر سے ویدھائی اکشری ویپن سنگی بھی ہمارے بیچ موجود ہیں جنہ ادھوکتہ ایسوشیشن کے سبھی سممانی سدسیوں کی ماننی مکھ منتری جی دیپ پرجلیت کرتے ہوئے کڑتا دنسو ساگت کیجئے آپ لوگ بہت بہت دنیوات ماننی مکھ منتری جی ماننی مکھ منتری جی کو لے جا کر ستھان گرہ ماننی مکھ منتری مہدے گا ماننی مکھ منتری جی سنگی بھی ہمارے بیچ مہدے گا ماننی مکھ منتری جی سنگی بھی ہمارے بیچ مہدے گا ماننی مکھ منتری جی ساگت کیجئے آپ لوگ بہت بہت دنسو سنگی بھی ہمارے بیچ مکھ منتری جی سنگی بھی ہمارے بیچ مہدے گا پیتر اوسر پر اس ایتحاسک چھاپر آج کتنا ہمارا پرم سو بھاگ ہے کہ جب ہمارا جلالی وقتہ اسوشیشن اپنے سو ورس کا کارج کال پورا کر رہا ہو تب آج اس جنبت کا شاو بھاگ دیکھئے کہ آج جنبت گورکپور اتر پردیس کا ندیتو کر رہا ہے یہ ہمارے گورکپور کے شاندار اتحاسکا ایک شاندار چھڑھ ہے کہ جب ہم اتر پردیس پر ایک ایسا بھور کی قیرہ کے طرح سے ادھا ہوتا ہوا ہمارا یہ نائک جب گورکپور کے راجی تھی چھتیس پر اس کا ادھے ہوا تھا تب ہی لگا تھا کہ یہ اتر پردیس کی راجیت کے اس بھولندی تک پہنچے گا جہاں تک اتر پردیس کا شاندار اتحاس اسے لے جائے گا ساتھیوں آج کا یہ چھڑھ ہے یہ درنف چھڑھ ہے ایتحاسک چھڑھ ہے اور ایسے چھڑوں میں ہمارے دائیت بھی بڑے گمبھیر ہیں جب جنبت گورکپور اتر پردیس کو ندیتو دے رہا ہو تو گورکپور کی سمبانیت جنتا گورکپور کے سمبانیت اجیبکتا اور گورکپور کے سمبانیت ساتھیوں آپ کا دائیت بھی بڑا ہی گمبھیر اور بڑا سجگ اور سادھان رہنے کی ضرورت ہے ساتھیوں ایسے چھڑھوں میں آج ہمیں اپنے پرم سدھے پرم پردیس ماننی مکھے منتری جی کا اصطاقت کرنے کا احسن ملا ہے یہ میرے چیزن کا پرم سو بھاگ کے سالی چھڑھا ہے پرم سو بھاگ کے سالی احسن ہے ساتھیوں اتحاس جب کسی کو احسن دیتا ہے تو اسی طرح سے اتحاس لکھا جاتا ہے اور آج ہمارے بیچ ہمارے جن پت گورکپور کا یہ نیتیت تو آج اتحاس کی جس بلندی پر پہنچا ہے ہماری دھیر ساری سب کامنا ہے ہم آپ کے آپ کو اپنے اس کارکم میں ہردہ سے آپ کا ہاردک اوینندن کرتے ہیں سواغت کرتے ہیں بندن کرتے ہیں آپ کا چانس پرس کرتے ہیں پرم سو بھاگ کی بات ہے کہ جرہ ادھوکتہ ایسوسییشن کے سو برس پڑھ ہونے کے اوپران سنسطہ کا ستاپتی سماروہ منائے جا رہا ہے اس سماروہ میں ہم آپ سب کا ہردہ سے سواغت بندن او اوینندن کرتے ہیں تدہ آپ نے جو اپنا امول سمیہ اس سماروہ دیا ہے اس کے لئے ہم آپ سکے پرکی آبار بیت کرتے ہیں ابنندن پت جلہ ادھوکتہ ایسوسیشن گوروپور کے ستاپتی سماروہ کے مکہ اتتی پرم پچھ جوگی آدھتنا جی مہراج مانے مکہ منتری اتر پردیس کا جلہ ادھوکتہ ایسوسیشن گوروپور ہردک سواغت بندن او امینندن کرتا ہے شریمن آب کا جن پانچ چھے انیس سو بھاتر کو اترہ کھنڈ کے پونڈی گڑھوال جن پد میں ہوا آب کے پتہ شری آنند شریم بیشٹ ہارشت بیواغ میں رنجر کے پت پر تاریت رہی آپ کی ماتا جی شریمتی ساویتری دیوی ایک پسل کریڑی ہے جن کے سنگچڑ میں آب کا پالون پوشن یوسک شاکت دچھا ہوا شریمن پورو گورچناک مندر سے آب کے پتہ کا پورو سے سممندرہ سن 1993 میں گورناک مندر میں آب کا پدار پڑ ہوا شریمن آب گروو پوری گورچناک مندر کے تطکالین پیٹھا دشوار مندر شریع ابیدناک جی سے برس 1994 ویتیچہ پراب کیے شریمن آب کی کارکو سلتا بودھنمتا کرمتھتا تا سماج و دھرم کے پردی آب کے سمر پر بھاو کو دھرشتگت رکھتے ہوئے گورو شریع گورچناک پیٹھا دشوار مندر شریع ابیدناک جی نے آپ کو اپنا اترا دھکاری خوشت کیا شریمن برس 1998 میں سرپتم شکری رادیت میں آپ آئے اور گورو پورک کی جنتہ کا اپار سنے ہوا سہیوک پراب کر بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر آپ سانسٹ چنے گئے اس میں آپ کی عمر مات 26 برس کی تھی اور تیرہوی لوگ سبا 1998 اور 1999 میں آپ سب سے جوا سانسٹ کے روپ میں سانسٹ میں پہنچے شریمن آپ اپنی کرمتتہ ایو لوگ پریتہ کے کار پناہ برس 1999 میں دوسری بار سانسٹ چنے گئے آپ کی لوگ پریتہ کا گراف دن پر دن بڑھتا گیا اور برس 2004 میں تیسری بار گورک پور سے سانسٹ چنے گئے آپ مہدر پناہ برس 2009 میں دو لاکھ سے ادھک متوں سے چناؤ جیت کر چوتھی بار لوگ سانسٹ میں پہنچے آپ کی کارکو سلطہ لوگ پریتہ ایو جند کلیان کی بھاونا کنوں دن بڑھتی گئی اور برس 2014 میں آپ پانچویں بار لوگ سباہ کے لیے گورکور سانسٹ چھتر سے بھاری متوں سے سانسٹ چنے گئے سری مند آپ گورکور کی جنتہ کے علامہ پربانچنیوں پریدیس کی جنتہ کی سمسجاوں کے نراجران کے لیے سانسٹ میں اپنی آواز آواز بھلند کرتے رہے مہدر آپ اپنی کارکو سلطہ کے کارڑ بھارت کے تمام سانسٹی سمیتھیوں میں سردس نامت کیے گئے اور آپ نے اپنے ترتبے اور دائتوں کا پخوبی پالن کرتے ہوئے اس کا سمیتھیوں میں جو ہے اپنی بھن کا ادا کیے پتہ پتہ سانسٹ آپ نے گورکور کے انیق جنتہ سمسجاوں کے لیے سانسٹ سے سردک تک سنگھرس کرتے ہوئے جنتہ سمسجاوں کے سمادھان کو آپ نے کریا آپ کے اتک پریا سے ہی گورکور میں ایمز کی اسطحانہ ہوئی اور فرٹلائجر کا جو ہے جو ڑکھار ہو رہا ہے جو گورکور کی جنتہ کے سامنے ہے سریمن آپ کی کارکوسلٹ کا لوک پرتہ ایم جن بھاؤنا کو دیکھتے ہوئے پردیس کے حکمی 29 مارک 2017 کو آپ بھارتی جنتہ پارٹی بیدان منڈل گر کے نیتا چنے گئے اور اتر پردیس کے بطور مکہ منتری کے پت پر آپ آسین ہیں آپ کے نیترتر میں گھٹت سرکار پورے پردیس میں بھکاش کی گنگا بھار رہی ہے جس سے سبھی لوگ واقع ہیں سریمن آپ گورو پردیس کے گورو ہیں جنہ ادھوکتہ ایسوسیشن آپ کے ایسوسی وہ گورو سالی کاریتالی کی کامنا کرتا ہے ڈھنی بھار آدم آدم سوارو کے اس پامن آسر پر موکی اتیت سمجھ اتیتر سواجت تیتے میں آپ کو اگر تیتے ہیں سنسطہ کی اس ستھاپنا برس 1916 میں ہوئی سنسطہ کی اس ستھاپنا کے سو برس پور ہونے کے اپران ایسوسیشن ستھاپنی سوا مرائے جانے کا نیو لیا گیا ہے آجادی کے پور پوشتی مہارات گنگ کسی مگر سنطبی مگر گوڑ پور جنپک کا ہی بھاگ تھا ایڈوکیٹ ایکس آنے کے پور مختار ہوا کرتے تھے جس سنسطہ کا نام مختار حسن کہا کالانتر میں ایڈوکیٹ تک آنے کے بار اس سنسطہ کا نام مختار حسن کے اس سنسطہ پر جنپک ایڈوکیٹ ایسوسیشن ہوا جنپک ایڈوکیٹ ایسوسیشن ایسوسیشن جنپک گوڑپور پور کے آج کے سمارو کے ادھیکس جنپ ایسوسیشن کے ادھیکس سیمان کرشن کمار تی پاٹی جی گوڑپور سے بدھائیق ڈاکٹر آدھا مونت آس کرو جی گوڑپور گرامیڑ سے بدھائیق سے بیبین سنگ جی اتر پردیس راج مہلا یو کی اپاد دی اکس سری ماتی انجو چودھری جی گوڑپور کے بیبین تحصیل بار ایسوسیشن کے سبھی پدادی کاری گن اور آج کے کاری کرم میں پستیت سبھی سمانیت دیوکتا گن میں بگت 20 20 ورس سے آپ کی ایسوسیشن کے کاری کرم میں آتا رہا ہوں اور آج ایک بار پنا آپ سب کے بیچ میں آکر کہ مجھے بہت پسند تحصیل رہی ہماری سو سو سر پر اتتی دیر میں بھی آپ سب یہاں پر ہیں اس کے لئے آپ سب کا عویدندن کرتا ہوں سمات سمات ہوتا دکھائی دے گا آم جن جس دن بھرست چار کے خلاب کھڑا ہوتا دکھائی گا اس دن سو یم ہی یوش نو کلا گا کو گریب کو کسان کو مزدور کو محلاؤں کو نو زمان کو سماج کے ہر تککے کو سو دیتا ہوا دکھائی دے گا پہلی بار ہو رہا ہے جب پران منطری موڈی جی نے لوگوں کو ایک ویجن دیا کہ پسیم میں بکاس بہت ہو گیا ہے اب تھوڑا قورب کا بھی بکاس کر لیں اور قورب کے بکاس کی نیو انہوں نے دوہزار سولہ میں گورکپور سے کی تھی جب گورکپور میں ایک ساتھ کار کھانا اور ایمز کا سلانیاز کا کار ایمز گورکپور کو کی دیا تھا گورکپور کو ملی بھی یہ دو چیزیں گورکپور کو ایک نئی پیچان دیتی ہے آج گورکپور کہہ سکتا ہے کہ ہم ایمز ہمارے پاس ہے گورکپور ایمز آج گورکپور کہہ سکتا ہے کہ کسانوں کے لئے اور ان کی آئے کو دگنا اور کئی گنا کرنے کے لئے ہمارے پاس اپنا ایک خواب کا کار کھانا ہے جو پورو اکتر پردیس پسیم اکتر بیہار اور نیپال کس بیاپک کرائی کے بھوبھا کو ان اتبادن کے روپ میں کئی گنا کسانوں کی آئے کو بڑھانے میں ساہی ہو سکتا ہے آج گورکپور میں چل لئے بکاس کی اوز نائیں یہ کیول ہماری سرکار آنے کے بعد تیبرتہ کے ساتھ ہم لوگ نے اتباد دیس کے اندر پھیلائی لیکن جہاں بھی انکول سرکار رہی ہیں اور بھارت سرکار کی یوز نائوں کو انہیں امپلیمنٹ کرنے کا پریاس کیا وہاں پر بکاس سماج کی انتیم پائیدان پر بیٹھے وے بیکٹی کے ساتھ سماج کی ہر تبکے کے لوگوں تک پہنچا ہے اور وہاں تک اس تبکے تک پہنچانے کی کاروائی جس تک پرتہ کے ساتھ ہوئی ہے بھائیو بینوں اس میں آپ کی ایک بڑی بھومکہ ہونے جا رہی ہے ادی وقت سمجھ دائے کو میں اس لئے بھار بھار ان کے پاس دانے کا چھپ بیتا ہوں کیونکہ وہاں ایک پیڑی بھیکٹی کی آواز کو اس سمیں جان دیتا ہے جب وہ اپنوں سے سوی سے پیڑی دوتا ہے پرتاری دوتا مانت ہوتا ہے اور لاچار ہوتا ہے تھکا ہوتا ہے تب وہ کسی کی سرن میں جاتا ہے تو ادی وقت کس کاغذ میں سائن کر رہا ہے اس کو اس بات کی چھنٹا نہیں ہوتی ہے آپ اس کو سائن کراتے ہیں اور وہ سائن کرتا ہے اس کے بعد وقالت نام میں سائن کرانے کے ان یوزناؤں کے پیروکار کے روپ میں کارے کرنا چاہیے ساسن کی یوزناؤں کے برینڈ امبیسٹر کے روپ میں کارے کرنا چاہیے اور جس دن آپ برینڈ امبیسٹر کے روپ میں ساسن کی یوزناؤں کو فوکس کرتے وے آگے وڑھیں گے کسی یوزنہ کو لے کر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیسہ ہے اس میں ایک نئی جان دیکھنے کو ملے گی اور اس احیان کو جوڑنے کے لئے میں بسی اس روپ سے آج آپ کا امان کرنے کے لئے ہم پر آیا ہوں ہوں یہاں پر ایک ساتھ ہمارے کئی اسوشیشن کے پرادی کاری ہیں جلہ دیوکتہ اسوشیشن تو ہی سیویل کورٹ بار اسوشیشن ہے ہمارے بیبین تحصیل وں سپنا ہمارے آزادی کے دیوانوں نے دیکھا تھا ایک ایسا بھارت جو بھرستہ چار سے مخت ہو ایک ایسا بھارت جو گندگی سے مخت ہو ایک ایسا بھارت جو نرک سرطہ سے مخت ہو ایک ایسا بھارت جہاں پر ہر ناکر سوال لنبن کی جندگی گجر بسر کر رہا ہو سممان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو جہاں پر ہر بیکتی کے لئے نیائی بھی سنب ہو اور جہاں پر ہر بیکتی کے لئے سماج کی ہر پرکار کی سردھائیں تک کال گھر سے پلک ہو ان سب یوجناؤں کو دیتے ایک ایک ایسے بھارت کے نیرمان کی اس نیجی کو جہاں پر آتنگ بات کے لئے نقسل بات کے لئے کسی بھی پرکار کی کوئی جگہ نہ ہو ان سب اس پرکار کے بھارت کے نیرمان کے لئے آج ہم سب کو ایک چٹھونا ہوگا کیونکہ ہم آنے واری پیڑی کو دینا کیا سچ مچ پردھان منتری موڈی جی کے نیو انڈیا کی اس کانسپٹ کو ہم بھی انگکار کریں گے ہم بھی اس کا فارٹ بنیں گے اسی انکم میں جیسے اتر پردیس میں سنچ بھارت محسن کی تحت ہو یا پردھان منتری آواز یوجنہ کا ہو یا سبح کے یوجنہ کا ہو یا اجولہ یوجنہ کا ہو یا پھر ساسن کی تمام یوجنہ کا جن یوجنہ کے ساتھ مل کر کہ ہم لوگ اس لقش کو آگے بڑھائے سچ بارت محسن میں سرکار کو پرسکار ضرور پرابط ہوا لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے یہ اچیب منٹ کیسے کیسے ہم اچیب کر پائی اس سب کو اس کو اچیب کرنے کے لئے 62 ہجار سے مک سویچھا گری ہماری ساتھ جڑے تھے دو لاکھ پچیس ہجار راج مستریوں نے اس کے ساتھ جڑ کر کے سبھیان کو سببتہ پردان کی دو لاکھ نگرانی کمیٹیاں بنی محلہ بچے اور پرسوں کی اور انہوں نے مرانتر لوگوں کو جاگرو کیا اس کے پردی آگرہ ہی بنایا ساسن کے آنے والے فنڈ کا ستفیوگ ہو سکے اور جہاں درپیوگ ہو رہا تھا وہاں پر اس کے خلاف ایک امیحان چلا کر کے لوگوں کو اس کے پردی جاگرو کیا اس کا پینام تھا کہ جس اتر پردی کے بارے میں لوگ کہتے دے کہ 2030 تک بھی اتر پردی اس کو اچیت نہیں کر پائے گا ہماری سرکار نے مات ڈیڑ ورس کے اندر سوچ بھارت کے میسن کو اس دوران پرابت کرنے میں سفلتا پرابت کی کیونکہ جن کی رہگی داری اس کے ساتھ جڑی ہے مجھے آپ سب کو اس بارے میں اس وست کرنا ہے کہ سرکار ادیوکتاؤں کے ہیتوں اور ادیوکتاؤں کی سویدہ کے لئے پوری طرح سنبیدن سیل ہے اور اس کے حق کے لئے ان کے ہیتوں کے کلیان کے لئے ہر پرکار کا قدم اٹھائے گی اس میں کوئی سنکوچ کہیں بھی کسی کو نہیں ہونا چاہی ہم لوگ نے یہاں گورک پر جو مجھے یہاں پر اس کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ یہاں پر نیا collected بھون بھی بنانے جا رہے ہیں اور collected بھون کی پوری کاروائی ہم لوگ آگے بڑھا چکے ہیں کیونکہ یہاں پر دہائیں دیں گے یہاں پر جو بھی باتیں آپ لوگوں نے اس دسے یہاں پر میرے پاس اس گیاپن کے مات گم سے پر پارٹی جی نے اور جلا دی وقت اس سوشیسن نے میرے سامنے جو باتیں یہاں پر رکھیں کہ دو مقتار کھانے اور تین وادکاری سیٹ جو پہلے سے نرمیت ہیں کبھی جرزر ہو چکے ہیں بہت پرانے ہو چکے ہیں ان سب کو نئے سرے سے بنانے کے ساتھ پورا collected گھون ہی ہم لوگ نئے سرے سے بنانے کی کاروائی کو آگے بڑھا چکے ہیں اور بہت سیگر یہاں پر اس کار بھویں پوجن کا کارکرم بھی ہم لوگ سمپن کرنے جا رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جب ہم لوگ کسی collected گھون کا نرمان کریں تو ساوہ اکرپ سے ادھے وقت کے لئے سیڈ آدھی کی بیوستہ تو اس کے ساتھ ہوگی ہم لوگ نے یہاں پر جو جل آدھے وقت اس سوشیشن کا سواگار ہے اس کے لئے دھنراسی بھی 1998 میں میں ہی اپلپ کروایا تھا اس کے بعد پھر سمیں سمیں پر دھنراسی بیوین جن پر اپلپ دکھ آئی اور میں اس سے پہلے جب بھی آپ کے ساتھ آیا ہوں جل آدھی وقت اس سوشیشن کے سواگ میں ہی آپ کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اوسر پر ہوتا رہا ہے وہاں پر آپ کے ساتھ ملنے کا اوسر پر ہوتا رہا ہے اور میں اس اوسر پر آپ سب کو اس بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ سرکار اس تسام میں پھوس قدم اٹھانے جا رہی ہے آپ کے ہیتوں کو پوری طرح سندقشن پردان کرے گے اتر پردیس میں ادھ وقت کلیان ندھی کے بارے میں سمیں سمیں پر الگ الگ باتیں ہوتی رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مہا دی وقت اس کمیٹی کے ادھی 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 اتر پردیس بار کونسیل اتر پردیس کے ایک ایک ادھی سدس اس اس میں سدس ہیں اور پرمک سچیو جو نیائی ام بیدی پرامرسی ہوتر پردیس کے وہ اس سدس سچیو ہیں ان سب سے میں نے اس بارے میں کہا ہے کہ اس کی راسی کو پڑھانی کی او سکتا ہے سمیں ایک انروب ادھی وقت کو اس کے بارے میں سردھائیں پرابت ہو اور مجھے رکھتا انٹیم چرن میں چل ہم بہت سیگر آپ کی اس مان کو بھی پوری طریقے سے لاغو کرنے کی سامنے اگر سر ہیں اور اس کے سامنے ایک نیا کاریر ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پر بہت سارے ایسے ماملے میرے سامنے آج یہاں پر دیے گئے خاص طور پر جو نئے ادیوکتاؤں سے جڑے بھی ماملے ہیں نئے ادیوکتاؤں کے لئے بھی ہم لوگ نے پردیس کے اندر اس پر ہم لوگ بڑی تیدی کے ساتھ کارے کرنے کی تیاری ہماری چل لئی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یوہ ادیوکتاؤں کے لئے ہم لوگوں نے پہلے ہی ایک کارپس فنڈ بنایا ہے دس کروڑ روپے کا کارپس فنڈ کے لئے دھندہ سی پہلے اپلد کروا چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ان نئے ادیوکتاؤں کو اس کے مادیم سے ہم لوگ ساہتہ کر سکیں اس کے ہم لوگ پہلے ہی اس کے بارے میں کاروئی پرارم کر چکے ہیں اور میرا بسواس ہے کہ نئے ادیوکتاؤں کو جو اس تسام پہلے سے کارپس فنڈ کے مادیم سے اردی ساتھ اپل لفظ کرانے اور اس کے مادیم سے ان کے پریکٹس کے نئے دوار کھولنے کی دسام میں ایک جرور کیونکہ ادیوکتاؤں اگر پیٹس ہی نہیں کرے گا بولی گئی نہیں تو اپنے جو وادی ہے اس کی آواز کو پہنچ آئے گا کیسے اور میں اس باز کے لئے آسوس کرتا ہوں میرے پاس تحصیل پار اس ایسوشیشن کی طرف سے کچھ گیاپن پرابت ہوئے ہیں جلہ سوشیشن 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 میرے پاس بہت سارے ایسے یاپن پرابت ہوئے ہیں میں آپ سب کو اس بارے میں اس سوست کرتا ہوں کہ گورکپور کے لئے یہاں کے آپ کے جو وادکاری ہیں ان کے ہیتوں کے لئے ادھی وقت ناؤں سے جڑے جو ماملے ہیں ان کے لئے جتنا کچھ بھی کرنے کیا اس سکتہ پڑے گی ہماری سرکار اس میں بھرپور مدد آپ سب کو کرے گی اس میں کہیں کوئی سنکوچ کسی کو نہیں ہونا چاہیئے آج کے سو اثر پر میں آپ سب کو اس بارے میں اس وست کرتا ہوں جو بھی آپ نے میرے سیویل کورٹ پار ایسوشیشن میں بھی جانا ہے تو سیویل کورٹ پار ایسوشیشن اور انے سنگرکنوں نے بھی جو جو سوپے ہیں ان سب کو ہم ایک ساتھ لے کر پورے گورک پور کے ساتھ ساتھ پردیس کے ریوکتاؤں کے ہیتوں کو سنگرکشن دیتے ہوئے وادکاریوں کی ہیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں تریف نیائے پرابط ہو سکے اس دس سے جو بھی قدم اٹھانے پڑیں گے ہم اس دس سے سرکار اس پرکار کا قدم اٹھائے گی آج کے سو اثر پر میں آپ سبھی ادیوکتاؤں کو جو آج اتنی دیر تک جلا دیوکتہ آپ لوگوں نے جس تک برطہ کے ساتھ بگت سو ورسوں سے ایک پرمبرہ کو بنائے رکھا ہے میں بسواث کر سکتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں آپ کی دورہ کی جانے والی سیوہ گورک پور کی جلا ادیوکتہ ایسوسییشن کو ایک نئی اچائیاں پردان کرے گا اور ہم اپنے وادکاریوں کو بہتر نئے پردان کرنے میں سکھل ہوں گے آپ سب کے پرتی میں آج کے سوسر پر جواب اپنا ستابتی ورس سماروں کا سماپن کر رہے ہیں اس سوسر پر میں آپ سب کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سب کام نائے دیتا ہوں اور وشواص بکت کرتا ہوں کہ سرکار وادکاریوں کے ساتھ ساتھ عدی وقت سے جڑی سوی سمی 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 نکال کر آپ کے ہیتوں کے ساتھ مل کر کار کر کر گی آپ سب کی پرتی میری سب کام نائے تانے باب جائے